دوستو رومینیا امیگریشن نے دو سے تین دن میں اور تین سے پانچ دن میں ورک پرمٹ ایشو کیے ہیں ویڈ پروف میں آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا ویڈیو کو کمپریٹ واش کریں ساری انفارمیشن آپ تک پہنچے گی کہ آنگلین سامیشن ان کی کب ہوئی فیزیکل سامیشن ان کی کب ہوئی اور پھر ان کے ورک پرمٹ دو سے تین دن کے اندر کیسے آئے پانچ جولائی دوہزار چوبیس کی کانور میں ڈیٹ لکی ہوئی اور اس کو تقریباً امیگریشن نے آٹھ جولائی دوہزار چوبیس میڈ میں جو ڈیٹ لکی ہوئی اس دن اس کا ورک پرمٹ ایشو ہو گئی اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا رہے دوستو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ایک تفہہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کے آپ سب بھائیوں کی عدمت میں ہوئے ہیں حاضر اور جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے رومینیا ورک پرمٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کہ رومینیا جو ورک پرمٹ ہے وہ آج کل کتنے دنوں میں ایشو ہو رہے ہیں اور کیا شینجن کے بعد رومینیا کا ورک پرمٹ ایشو ہونا لیٹ ہو گئے ہیں سلو ہو رہے ہیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے آن لائن کتنے دیر میں ہو رہی ہیں فیزیکل کی اپوائنمنٹس کپ کی مل رہی ہیں اور اس کے بعد فیزیکل کے بعد کتنی جلدی ورک پرمٹ ایشو ہو سکتا ہے دوستو رومینیا ایمیگریشن نے دو سے تین دن میں اور تین سے پانچ دن میں ورک پرمٹ ایشو کی ہیں ویڈ پروف میں آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا ویڈیو کو کمپریٹ واش کریں ساری انفارمیشن آپ تک پہنچے گی کہ آن لائن سامیشن ان کی کب ہوئی فیزیکل سامیشن ان کی کب ہوئی اور پھر ان کے ورک پرمٹ دو سے تین دن کے اندر کیسے آئے ٹھیک ہے سارا پراسس اور پھر ٹوٹل ٹائم میں بتاؤں گا کہ ان کا ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ کتنا لگا لیکن فیزیکل سامیشن کے بعد آلموسٹ مہینہ کا ایک ٹائم ہوتا ہے بیس دن بھی لگ جاتے ہیں لیکن دو سے تین دن اور تین سے پانچ دن میں ان کے ورک پرمٹ کافی تعداد میں دوستو امیگریشن کی طرف سے محصول ہوئے تو یہ بھی چیز میں نے کہا آج کی ورک پرمٹ کے ساتھ لازمی شیئر کروں ڈیٹیل تو میں نے بتانی ہے کہ ورک پرمٹ کا پروسس آج کل کیا چل رہا ہے فیزیکل کی جو ڈیٹ ہے وہ کب کی مل رہی ہے کس سٹی میں کیا پسٹویشن چل رہی ہے تو کوشش کروں گا کچھ پروف بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو تین دن میں یا پانچ دن میں ورک پرمٹ ایشو ہوئے ہیں ان کی ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تاکہ جن کے بھی ورک پرمٹ ہیں ان کو پتا چال دے گا ان کی فیزیکل سابمیشن کب ہوئی تھی اور کتنی دیر میں امیگریشن نے ان کو ورک پرمٹ ایشو کیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وہی ریکویس جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا لازمی سبکرائب کر دے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیشن والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب بھائیوں کو بروقت ملتا رہے تو دوستو اپنے ٹاپک کو کرتے ہیں سٹارٹ تھوڑا سا پہلے میں اپنے کو پریس سمجھاؤں گا دن آپ کو کمپلیٹ سمجھ آئے گا اس کے بعد پھر جو تین دن میں ورک پرمٹ ایشو ہوئے ہیں فیزیکل کے بعد وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے جب آپ اپنے ڈاکومنٹس کسی کنسلٹنٹ ایجنٹ یا ایجنسی کو دیتے ہیں تو وہ رومینیا میں ان ڈاکومنٹس کو بیٹھتے ہیں اس کے بعد ان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ٹرانسلیشن کے بعد آئی جی آئی کے پورٹل کے اوپر وہ آن لائن سبمیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آن لائن جب سبمیشن ہو جاتی ہے تو ایک آئی جی آئی کی طرف سے ان کو ایمیل آتی ہے دو تین قسم کی ایمیل ہوتی ہیں جس میں جس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آئی جی آئی میں پروسز میں چلے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو آئی جی آئی کی طرف سے رومینیا ایمیگریشن کی طرف سے آئی جی جو ڈپارٹمنٹ ہے رومینیا کا وقت پومٹ ایمیگریشن کے لیٹڈ وہ آپ کو ایک فیزیکل ڈیٹ دیتے ہیں جس دن آ کے جو ڈاکومنٹس آپ کے آپ کی ایجنسی یا کنسلڈر نے آن لین اپلٹ کیا ہوتے ہیں آج جی ایک پورٹل کے اوپر اسی ڈاکومنٹس کے کروڈنگ وہ آپ کو ایک ڈیٹ دیت ہے کہ اس ڈیٹ کو اس دن آ کے آپ نے جو یہی ڈاکومنٹس فیزیکل ساب میٹ کروانا ہے ایمیگریشن کے دفتر میں اس ایمیل میں دوستو آپ کی جو میں کف ویڈیوز میں وہ ایمیل دکھا بھی چکا ہوں ٹھیک ہے اس ایمیل میں دوستو آن لین جو جس دن آپ کے آن لین ہوتے ہیں وہ بھی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے فیزیکل کی ڈیٹ ہوتی ہے فیزیکل ڈیٹ کے ساتھ ٹائم بھی دکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم آپ نے ساب میٹ کروانے ہے ٹھیک ہے جب آپ کی فیزیکل ڈاکومنٹس ساب میٹ ہو جاتے ہیں ایمیگریشن میں دن اس کے بعد ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ایمیگریشن بگ پرمٹ ایشو کر دیتا ہے نارملی جو دن رہتے ہیں بیس سے تیس دن کے اندر اندر ورک پرمٹ ایمیگریشن ایشو کر دیتی ہے لیکن دوستو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو ورک پرمٹ ہیں وہ فیزیکل کے بعد دو سے تین دن میں بھی آ سکتی ہیں اور ایسا بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ آج انہوں نے آن لین کی ہے پندرہ دن کے بعد ان کو فیزیکل کی اپوائنمنٹ ملی ہے فیزیکل جمک رہا ہے تو ایک ویک کے اندر تو آلموسٹ ایک ڈیٹھ مہینے کے اندر بھی ایمیگریشن ہے ورک پرمٹ ایشو کی ہیں لیکن سب سٹیز کی ایمیگریشن سیم ورک نہیں کرتی کچھ سٹیز میں کافی زیادہ رش ہے کچھ سٹیز میں اتنا رش نہیں ہے کچھ سٹیز میں ڈیفرنٹ پراسیز ہے یہ میرے پاس کچھ ڈیٹیلز موجود ہیں آن لین کی کب ہوئی فیزیکل کی ڈیٹس کب کی مل رہی ہے کس کی سٹی میں کیا پروف ہے دوستو جو اپریل میں جن لوگوں نے آن لائن کروائی تھی ان کی جو فیزیکلی کی ڈیٹ ہے وہ موسٹلی جولائی کے اس محینے کے میڈ کی ملی سٹارٹ کی ملی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جنہوں نے آ آ مائی میں دوستو کروائی تھی ان کو پھر جا کے آٹھ مائی میں ان کے ڈیٹس ملے تھی اگست میں جنہوں نے مائی میں جن کی انکو فزیکلی کی ڈیٹ آ آ اگست کی ملی ٹھیک ہے اس کے بعد واہ دوستو جن کی پھر جون میں جا کے فیزیکل ہی ہوئی کچھ سٹیز میں اگست کی ڈیٹ ملی کچھ سٹیز میں جا کے وہ سبتمبر کی ڈیٹس ملی ٹھیک ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹی میں کتنا راشعہ اور کہاں پہ ورک پومٹ سبمیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر آگے چلتے جائیں تو آگے دوستو جولائی میں جنہوں نے سبمیٹ کروائی ان کو پھر مطلب بھی ابھی اس مہینے میں جن کی آن لائن سامیشن ہو رہی ہیں تو ان کو سبتمبر کی ڈیٹ مل رہی ہے ٹھیک ہے اور کچھ ایسے بھی ایری ہیں جہاں پھر اکتوبر اور نومبر کی بھی ڈیٹس مل رہی ہیں فیزیکل سامیشن کی آن لائن اس کے بعد فیزیکل کی ایمیل آتی ہے جس بھی بندے نے اپنا ورک پومٹ اجنٹ کنسلٹرڈ اجنسی میں جمعہ کروایا کوشش کریں کہ ان سے دو پروف لازمی لیں آن لائن سامیشن کی ایمیل اور فیزیکل سامیشن کی ایمیل ٹھیک ہے یہ پروف جب آپ لیں گے دن آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ آپ کا ورک پرمٹ ایک ماہ میں آئے گا تین ماہ میں آئے گا پانچ ماہ میں آئے گا ہوتا سارا پروسس لگل ہی ہے لیکن ڈیپینڈ امیگریشن کرتا ہے کہ آپ کو آن لائن کے بعد فیزیکل کی ڈیٹ کتنی ڈیٹ کی ملی ہے یا کتنی جلدی ملی ہے ٹھیک ہے اب بھی جو نارملی ڈیٹ چل رہی ہیں تقریباً دو سے تین ماہ کے بعد کی ڈیٹ مل رہی ہیں بالفرض اب اگر جولائی میں آپ کروائیں گے تو سبتمبر کی ڈیٹ آپ کو ملے گی مطلب جولائی کا بھی سارا یہ اگلے پندرہ دن اس کے بعد اگست بھی پھر جا کے سبتمبر تقریباً ڈیٹ دو ماہ کی ڈیٹس مل رہی ہیں دو ماہ کے بعد جب آپ جمع ہوگا تو پھر ایمیگریشن اس کو دس دن میں ایشو کرے پانچ میں کرے پندرہ میں کرے بیس میں کرے تیس میں کرے اس دن کے اندر اندر ایمیگریشن میں ورک پومٹ ایشو کرنا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی کوئی ان کو کوئی ڈوٹ نہیں ہے کوئی اتراز نہیں ہے کمپنی کی تمام ڈیٹیلز آپ کی تمام ڈیٹیلز سب چیز کمپلیٹ ہے تو پھر وہ ورک پومٹ ایشو کر دیتے ہیں تو یہ تو ہو گئی جو فیزیکل کی ڈیٹس اور سارا پروسس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اب تین دن میں جو ورک پومٹ ایشو کیے تھے وہ کیسے ہو گئے دوستو وہ میں نے بتایا آپ کو کہ فیزیکلی کے بعد امیگریشن کے اوپر ڈیپینڈ ہے وہ کتنی آپ کو جلدی سے جلدی بھی کر سکتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ ایک مہینے کے اندر ورک پومٹ ایشو کر دیا لیکن اس سے اوپر بھی میں نے ٹائم دیکھا لوگوں کا چاریس چاریس دن میں بھی ورک پومٹ ایشو ہے فیزیکلی سبمیشن کے بعد فیزیکل ہوئی ہے تو ایک مہینہ اور دس بھی دن بعد جا کے امیگریشن اور ایسے بھی پرمٹ میں نے دیکھے ہیں جو کہ میں آپ کو ایک دکھاؤں گا بھی کہ آج ہوئی ہے تو تین دن بعد امیگریشن میں شکا دی ہے ایون میں نے دوستو ایک دو دن کا بھی دیکھا لیکن وہ کافی دو سال پہلے دیکھا تھا لیکن آج اسی مہینے دو سال چوبیس میں میں ایک جس میں صرف آپ کو لوگوں کو میں دو ڈیٹیلز شیئر کروں گا یہ جو جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ جو اوپر ڈیٹ لیکھے ہوتی ہے یہ آپ کی آن لین سامیشن کے ہوتی ہے اور جو میڈ میڈ درمیان میں ڈیٹ لیکھے ہوتی ہے یہ آپ کی دوستو فیزیکل آج جب ایمیگریشن ورک پرمٹ issue کر دیتی ہے تو وہ ڈیٹ ہوتی ہے اوپر کارنر با جو ڈیٹ ہوتی ہے ورک پرمٹ کے اوپر دوستو تین آلماسٹ ڈیٹس ہوتی ہے جو ایک تو ڈیجیٹل سٹیمپ کے ساتھ ڈیٹ آتی ہے ورک پرمٹ کیونکہ اب کافی چینج ہو گیا تو ڈیٹ تو وہ پہلے تین تھی ایک کارنر میں ہوتی تھی ہے کہ میڈ میں ہوتی تھی اور ایک یا ورک پرمٹ رسیو کرتے تو پینسل سے ڈیٹ لیکھتے تھے اب کچھ ہی ریے میں ابھی بھی پینسل سے ڈیٹس رکھتے ہیں لیکن زیادہ تار میں وہ انہوں نے ڈیجیٹل سٹیمپ کر دیا رومین یا مگریشن میں تو اس کے اوپر بھی ڈیٹ لیکھی جاتی ہے جس دن آپ کا ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے مطلب میڈ والی ڈیٹ ہی نیچے لیکھ دی جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹل سٹیمپ کے ساتھ تو ایک ورک پرمٹ میں کارنر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں یہ تقریبا دوستو پانچ جولائی دو ہزار چوبیس کو یہ آن لین ہوئے اس کی فیزیکل ہوئے سوری اس کی جو آن لین ہے وہ اپرل میں ہوئی تھی اس کے بعد اس کو فیزیکلی کی ڈیٹ جولائی کی سٹارٹ کی ملی تھی یہ دیکھیں پانچ جولائی دو ہزار چوبیس کی قادر میں ڈیٹ لیکھی ہوئے اور اس اس کو تقریبا ایمیگریشن نے آٹھ جولائی دو ہزار چوبیس میڈ میں جو ڈیٹ لیکھی ہوئے اس دن اس کا ورک پرمٹ ایشو ہوا گیسی طرح نیچے دیجیٹل سٹیمپ میں بھی یہی ڈیٹ لیکھی ہوئے تو فیزیکلی کے بعد تین دن میں رومانیا ایمیگریشن نے اس بائی کو ورک پرمٹ ایشو کر دیا ہے تو اگر اس نے اپرل میں کیس دیا تھا تو اپرل سے لے کر اپرل اور اس کے بعد مئے اور جون اور پھر جولائی مطلب تین مہینوں کے اندر اندر اس کا جو ورک پرمٹ ہے کیونکہ اپرل کے میڈ میں اس کی آن لین سامیشن ہوئی تھی تو ابھی جولائی کا میڈ آ گیا تو تین مہینوں کے اندر اندر اس کا ورک پرمٹ ایشو ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اگر آپ کا کام صحیح بندہ کرنے والا اور ایمیدیشن میں رشن کم ہو تو آپ کا ورک پرمٹ تین ماہ کے اندر آ جاتا ہے اگر اس سے زیادہ آپ کا ٹائم لگ رہا تو فیدہ آپ لازمی اپنے پروف لیں تاں کہ آپ کو ریالائز ہوئے کہ آپ کا پرمٹ تین ماہ میں آئے گا چار ماہ میں آئے گا پانچ ماہ میں آئے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی سٹارٹنگ میں آپ کو میں نے پروسس بھی بتایا اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کا جو فیزیکل کی ڈیٹس مل رہی ہیں سب سٹیز میں ایک سا سسٹم نہیں ہے کچھ میں جلدی کی اپوائنمنٹس ملتی ہیں کچھ میں لیٹ کی اپوائنمنٹس ملتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب اپنے کنسٹنٹ اجنٹ سے ایمیل لیں گے تن آپ کو ریالائز ہو جائے گا کہ آپ کی جو فیزیکل کی ڈیٹ ہوئی ہے وہ کب کی ملی ہوئی ہے اور آپ کی آن لائن کی ڈیٹ اپوائی کونسی ہے خوبصو آپ کو ویڈیو دوستو ہیلپ فل ہوگی اسی طرح اسی اس کے لئے کسی قسم کا کوئسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اپنا ٹائم نکال کے آپ لوگوں کو پروپر جواب دے سکوں ٹھیک ہے خوبصو ویڈیو دوستو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل ہوگی ملتے ہیں ناکس کسی امپورٹنٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا